موسیقی ورلڈ کپ کے پہلے فائنلسٹ کے لیے مقابلہ بھارت نے رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا بھارتکان یوزی لینڈ کو جیت کے لیے 398 رنز کا حدف بھلے بازوں کا لاتھی چارج کیویز بولر بے بس ویڈاٹ کوہلی اور شراس آئیر کی شاندار سینچریان روہیت شرما نے بھی 47 رنز بنائے بھارت نے مقرر آورز میں چار وکٹوں پر 397 رنز بنائے نیوزی لینڈ کی طرف سے ٹیم ساؤدی نے تین وکٹیں حاصل کی بڑے کھلاڑی کا بڑا ریکارڈ ویرات کوہلی نے ونڈے کرکٹ میں سینچریوں کی 50 بنا لی بھارتی کھلاڑی نے بھارتی لیٹل ماسٹر ٹنجولکر کا ریکارڈ توڑا کوہلی نے 289 ایننگز میں سنگے میل اوبور کیا سچین ٹنجولکر نے 451 ایننگز میں 49 سینچریان بنائی تھی ادھر بھارتی کپتان روہیت شرما بھی پیچھے نہ رہے ورلڈ کپ ہسٹری میں سب سے زیادہ 50 چھکے لگا دیئے بھارتی اوپنر نے 27 ایننگز میں یہ کارنامہ انجام دیا میوزی لینڈ کے خلاف 50 ماہ چھکا لگا کر کرس گیل کا ریکارڈ پاش پاش کر دیا بھارت کا کھیل سے کھلوار سیمی فائنل کے لیے دون امریکہ سہارا اہم ترین میچ کے لیے پچھ تبدیل کر دی میچ سٹیڈیم کی پچھ نمبر 7 پر تیہ تھا انڈیا نے پچھ نمبر 6 پر منتقل کر دیا بھارتانوی میڈیا نے بھارتی داندلی ظاہر کر دی رپورٹ میں لکھا پچھ 6 پر پہلے ہی دو میچز ہو چکے بھارتی سپینرز کی مدد کرے گی آئی سی سی کو ووٹس ایپ پیغام کے ذریعے تبدیلی کا بتایا گیا آئی سی سی کے پچھ کانسلٹنٹ کا پچھ پر پیشگی متفق ہونا ضروری ہے فیضاباد دھرنا کے اس میں عدالتی فیصلے پر عمل درامت کے لیے کمیشن تشکیل کمیشن ذمہ داروں کا تائین بھی کرے گا وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ریٹار ڈی آئی جی اختر علی شاہ کمیشن کے سربراہ ہوں گے سابق آئی جی تاہیر عالم اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ خوشحال خان بھی کمیشن میں شامل کمیشن دو ماہ میں کام مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرے گا کمیشن دھرنے میں خفیہ ایجنسیز اور پولیس کے کردار کا تائین کرے گا اداروں اور افسران کے خلاف مطلوب کاروائی کی نویت بھی تجویز کرنا ہوگی وفاقی حکومت نے تحقیقات کے لیے دس ٹی او آرز تیہ کر دیئے کمیشن کے بولانے پر کوئی نہ گیا تو گرفتاد بھی کرایا جا سکتا ہے فیضاباد دھرنا عمل درامت کیس میں چیف جسٹس نے واضح کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے سوال کیا کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کر رہا ہے نظر سانی کی درخواست کئی سال تک لگتی ہی نہیں لگتا ہے سپریم کورٹ کو ماضی میں اپنے فائدے کیلئے استعمال کیا جاتا رہا آپ اب بھی یہ سچ نہیں بولیں گے کس نے نظر سانی کا کہا تھا سچ سب کو پتا ہے بولتا کوئی نہیں کوئی ہمت نہیں کرتا یہ نہیں ہوگا اوپر سے حکم آیا تو نظر سانی دائر کر دی نظر سانی کس نے دائر کروائی سو سال بعد بھی سچ نہیں بولا جائے گا ملک میں نفرت پھیلانے کا سلسلہ بند ہونا شاہیے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن خود ہیں کہ اس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی باتیں کرنے والے بہت آئے عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا نواز شریف کا کہنا ہے عوام کو پوچھنا چاہیے کہاں گئی وہ تبدیلی کام کرنے اور نہ کرنے والوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے لیگی قائد نے عوام کو بجلی کے بلوں سے آزاد کروانے کی خواہش ظاہر کی کہا بگز حسد گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو خراب کیا کوئٹہ میں نون لیگ بلوچستان کا اجلاس مرکز قیادت کی شرکت نواز شریف مشن بلوچستان مکمل کر کے واپس لاہور پہنچ گئے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا الزامات کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے سابق وزیراسم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا بلاول چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ان سے تعلقات اچھے تھے اور رہیں گے پی ٹی آئے دور میں تباہی اور بربادی ہوئی جسے عوام وزیراسم بنائیں گے اسے قبول کریں گے سولہ ماہ کی مقلود حکومت کے مصبت اور منفی پہلو تھے شہباز شریف کی نواب زادہ لشکری رئیسانی سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کی دعوت رئیسانی کا جلد فیصلہ کرنے کا وعدہ بولے اصولی فیصلہ کیا ہے سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہمارا فیصلہ ہوگا ملک کو جو بہرانوں کا سامنا ہے مسائل کا سامنا ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے ایک سینئر سٹیٹسمن ہے اور وہ اس ملک کے مسائل اس کے بہرانوں کو خود بہتر جانتے ہیں ان کا حل بھی ان کے پاس یقین ہوگا لیگی قیادت کے دورہ بلوچستان میں مریم نواز مرکز نگاہ بلوچ سیاسی قیادت نے خصوصی عزت و احترام کا مظاہرہ کیا مریم نواز سے خواتین ونگ کی ملاقات بلوچ خواتین کو سوشل میڈیا پر فعال ہونے کی ہدایت بلوچستان سے خصوصی نشستوں پر خواتین کو مختص کرنے کی یقین دھیانی مریم نواز نے کہا پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے ہو کر جاتا ہے صوبے کے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا گوادر پورٹ کی فعالیت سے خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی نون لیگ سیاسی بے ساکھیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے سیکیٹری تلات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی نے مساکہ جمہوریت پر عمل درامت کرانے کی بہت کوشش کی جب بھی مسلم لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی ہم نے مصبت کردار ادا کیا نون لیگ دور کے وفاقی وزیر نشکاری کمیشن میں بیٹھے ہیں نگرا حکومت کیسے قومی احساسے بیچ رہی ہے آجز دھامرا نے کہا پیپلز پارٹی کے مٹھی استعمال کو دے کر مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں پیپلز پارٹی اپنے مخالفین کا مقابلہ کرنا جانتی ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی مخالفین کو عبرتناک شکست دے گی خواتین کو بغیر محرم حج پر جانے کی مشروط اجاثت اسلامی نظریاتی کانسل نے رائے دے دی وزارت حج کے اس تفسار پر تحریری جواب دے دیا رائے کے مطابق فقہ جعفریہ مالکی اور شافع کے مطابق خاتون محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے خاتون کے بغیر محرم حج کی گنجائش بعض شرائع سے مشروط ہے جس خاتون کو قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو حج پر جا سکتی ہے موسیقی حاکستان دے دیواری کانسل 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 بھارت میں اقلیتوں کا بدترین استحصال پاکستان نے تفصیلی ڈوسیر لانچ کر دیا اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرومتی کے واقعات شامل مسلمانوں کی بدترین نسل کشی جاری مانیپور میں سینکڑوں گرجہ گھروں کو جلایا گیا نگرہ وزیراعظم نے خیطاب میں کہا بھارت خطے میں تنازیات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے خطے میں تصادم اور عدم استحکام کو بڑھانے کی کوشش جاری ہندو طبع نظریات کے حامل افراد اقلیتوں کی عبادت گاہیں تباہ کرنے میں مصروف عالمی کنونشن کے دستخط کنندہ کے طور پر بھارت نسل کشی کو روکنے کا پابند نگرہ وزیراعظم کا موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ممالک سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ اسرائیل نے درندگی اور صفاقیت کی انتہا کر دی غازہ کے الشفاہ اسپتال پر ٹینک چڑھا دیے سو سے زائد اسرائیلی فوجی اسپتال میں گھس گئے مریضوں پر بدترین تشدد دھمکیاں بھی دی شفاہ خانے میں 23 افراد موجود 650 سے زائد مریض زیر علاج سہونی فوج اسپتال میں آنے جانے والوں کو نشانہ بنانے لگے طول کرم پر پندرہ گھنٹے مسلسل بمباری شہر کا انفرسٹرکٹر تباہ ڈرون حملے سے ساتھ فلسطینی شہید اسرائیل کا حماس کے زیر انتظام پارلمنٹ اور دیگر اداروں پر قبضے کا دعویٰ حماس نے قابض فوج کا دعویٰ مسترد کر دیا الشفاہ اسپتال پر اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا کہا اسرائیل نے اقدام امریکی اجازت کے بعد اٹھایا انسانی حقوق کے علمبردار فلسطینیوں کے حق بھول گئے امریکہ الشفاہ اسپتال پر اسرائیلی حملوں کا دفاع کرنے لگا مریضوں سے بھرے اسپتال کو حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قرار دے دیا امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی کے دعوے پر دنیا حیران جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس کا حوالہ دیا کہا حماس نے الشفاہ اسپتال میں اسلحہ زخیرہ کا رکھا ہے حماس کا وائٹ ہاؤس کے ریمارکس پر شدید رد عمل ترجمان نے کہا امریکی جملے اسپتالوں میں قتل عام کو ہوا دے رہی ہیں اسرائیل نواز پالیسی پر امریکی حکومت کو اپنے اندر سے مشکلات کا سامنا امریکی حکومت کے پانچ سے زائد اہلکار بائیڈن کے خلاف سرہ پہ احتجاج اہلکاروں کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر بائیڈن کو خط موجودہ دور میں جنگوں سے انسانیت اور وسائل کو نقصان پہنچ رہا ہے صدر مملکت کا اسلام آباد میں مارگلہ جائلوگ سے خطاب کہا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے غزہ میں جاری جہاریت پر انسانیت شرمندہ ہے مذہب نے ہر تشدد اور ظلم کے خلاف رکاوت ڈالی عقل اور ذہانت کا ملاب ہی ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے سوریانیت کا ملکت کا ملکت پر صورت پلسٹینین چیلرن ہافتو بی کلد تو اپیز ان اڈریس تات اسرائیلی اینگر نگرہ وزیراعظم کی غزہ میں اسرائیلی بربریت کی شدید مضمت انوارالہ کاکر نے کہا اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی چار ہزار سے زائد بچوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا جوہریت پر مغرب کا دوہرہ میار نظر آ رہا ہے غزہ میں اسرائیلی بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالسی مذاکرات کا فائنل راؤنڈ جاری ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کا اندیا دے دیا کرسٹالینہ جوٹ جیوہ کہتی ہیں پاکستان کے ساتھ جلد ڈیل ہو جائے گی آج اقتصادی جائزہ مکمل ہونے کے بعد معاہدے کی توقع ہے پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہی ہیں مزید کہا مذاکرات میں اہم پیشرفت سامنے آئی جائزہ مکمل ہونے پر 71 کروڑ ڈالر کے قسط ملے گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس 14 پوائنٹس اضافے سے 56,680 کی سطح پر بند ادھر ڈالر کی اڑان اونچی ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے اضافہ ڈالر 288 روپے 14 پیسے پر پہنچ گیا توشہ خانہ نیب کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ جاری کیا ادھر بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی شوہر سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق بادیو نظر میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا جیل ٹرائل کے لیے پیش کی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی اچانی جنرل وفاقی کابینہ کے فیصلے کی کاپی عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے اگر ایسی کوئی دستاویز موجود ہے تو آئندہ سمات پر عدالت میں پیش کی جائے کراچی میں سندھ اور پنجاب کی نگرہ قیادت کی ملاقات مقبول باقر اور موسین اکوی کی طویل بیٹھک ملاقات میں گنے کی قیمت پر تبادرہ خیال کچھے میں پکا آپریشن بھی زیر غور آیا نگرہ وزیرالہ اور کارڈاکوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کا فیصلہ وزیرالہ سندھ نے کہا مشترکہ آپریشن کے لیے ضروری اسلحہ کیا بندوبست کر لیا موسین اکوی بولے لاہور ڈیولپنٹ آتھارٹی کی ٹیم زلد کراچی کا دورہ کرے گی پشاور میں پبلک سرویس کمیشن کے ٹیسٹ میں جدید طریقے سے نقل کا انکشاف پبلک سرویس کمیشن کے مطابق امیدواروں سے الیکٹرونک ڈیوائسز گائیڈ اور نقل کے دوسرے مواد برامت کاروائی وزیراعظم پورٹل پر شکایت کے بعد کی گئی پکڑے گئے امیدواروں کے پرچے کینسل نقل ثابت ہونے پر ایک سے تین سال تک پابندی لگائی جائے گی چینی صدر چھ سال میں پہلی بار امریکہ پہنچ گئے شری جنپنگ ایشیا پیسیفک ایکنومک کارپریشن اجلاس میں شرکت کے لیے سان فرنسلسکو پہنچے چینی صدر امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے اسرائیل فلسطین اور یوکرین جنگ پر باتچیت کا امکان قہدے سے ہٹانے کا غصہ سابق برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریور مین پھٹ پڑی برطانوی وزیراعظم پر الزامات کی بوچھاٹ رشی سناک کو ناکام، نااہل اور دھوکے باز قرار دے دیا کہا رشی سناک اپنے وعدے پورے کرنے کے اہل ہی نہیں رشی سناک معاملات کو منظم کرنے میں ناکام رہے موسیقی